تو ہلو دوستوں کیسے ہو آپ سب بات کرنے والے ہیں آجم ویسو بگول کے انترگرہ دچھن امریکہ مہادویب کے بارے میں دچھن امریکہ مہادویب کل ملا کر کے ہیں بارہ دیس چھتر پھل کی درشتی سے سب سے بڑا دیس ہے براجیل اور دوسرا بڑا دیس ہے ارجنٹینہ براجیل کی راجزانی ہے براجیلیا اور ارجنٹینہ کی راجزانی ہے بیونس آئرس براجیل کے معنیوں میں بات کر رہے تو دنیا اہوی معنیوں میں بھی سب سے بڑا دیس ہے دنیا کا پانچ ہوا تو روس کناڑا امریکہ چین کے بعد میں براجیل کا نمبر آتا ہے بات کریں جن سنکھا کے معاملے میں تو نمبر ایک پر ہے براجیل نمبر دو پر ہے کولمبیا اور نمبر تین پر ہے ارجنٹینہ تو یہ ہیں تین بڑے دیس جن سنکھا کے معنیوں میں تو اس میں ہمیں ٹاپ ٹو تو جروری یاد رکھنا ہے اور ٹاپ فس تو بلکل ایک دن ہمیں جمعان پر رٹا ہوا ہونا چاہیے کہ براجیل ہے جن سنکھا کے معاملے میں سب سے بڑا دیس چھتر پھل کے معاملے میں بھی سب سے بڑا دیس ہے براجیل تو دونوں معاملے میں سب سے بڑا دیس ہے براجیل بات کریں سب سے بڑے نگر کے بارے میں تو وہ بھی ہے براجیل میں نام ساو پاؤلو دچھن امریکہ کا سب سے بڑا نگر ہے ساؤ پاولو براجیل میں بہت سارے لوگوں کے میسج آیا تھے کہ ایسیا مہادویب کو ہم کور کریں جلدی سے تو میں کلیئر کر دینا چاہ رہا ہوں ایسیا مہادویب کو ہم ضرور کور کریں گے اور ان ڈیٹیل دو پارٹس میں بہت اچھا طریقے سے کور کریں گے کہ ایسیا سے آپ کا کچھ بھی کہیں سے بھی نہیں چھوٹے گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے لیکن اس کے پہلے ہم دونوں اتر امریکہ دچھن امریکہ مہادویب کو ہم کور کر لے رہے ہیں یوروپ کو کور کر لے رہے ہیں اس کے بعد ایسیا کا نمبر آئے گا پھر انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا مہادویب کو کور کریں گے ہم اس کی امپورٹنس کے حساب سے ایسیا بڑا ہے ایسا میں اس کو تھوڑا انتجار کر کے اور اس سے پہلے ان کے پریکٹس کسٹنز کو ہم حل کر لیتے ہیں تو چار چیزیں ہم جان چکے ہیں چھتر پھل کی درستی سے دچھن امریکہ کا سب سے بڑا دیس ہے براجیل جنسنکہ کی درستی سے سب سے بڑا دیس ہے براجیل سب سے بڑا نگر ہے ساؤ پولو کہاں پر ہے براجیل میں اور سروادیک پسودن کی بات آگئی ہے بات کرنے کر دنیاوی معنوں میں تو سب سے زیادہ پسودن پہ جاتا ہے براجیل میں اس کے بعد دوسرے استان پر ہے بھارت اور تیسرے استان پر ہے یو ایسے تو یاد رکھنا ہے میں سروادیک پسودن کے معاملے میں نمبر ایک پر ہے براجیل نمبر دو پر ہے بھارت اور نمبر تین پر ہے یو ایسے یو ایسے ہے اتر امریکہ میں اور بھارت ہے ایسیا میں بات کرتے ہیں وشوت ریکھا پرستی دیس کے بارے میں تو اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ دچھن امریکہ مہادوب سے کون سی ریکھا ہو کر کے گجرتی ہے اس کا نام ہے وشوت ریکھا ارثات وشو کے تاریخ والی ریکھا یا بومد ریکھا کون کون سے دیس ہیں تو تین دیس ہیں پہلا دیس ہے براجیل دوسرا ہے کولمبیا اور تیسرا ہے ایکویڈور تو یہ تین دیس ہیں جن سے ہو کر کے گجرتی ہے وشوت ریکھا براجیل کولمبیا اور ایکویڈور نو دیسوں کی راج کی بھاسا ہے اسپانیس اس کے علامہ براجیل میں چلتی ہے پرتگالی بھاسا سوری نام میں ڈچ بھاسا اور گوینہ میں چلتی ہے انگریجی بھاسا ہے گوینہ میں ڈچ بھاسا ہے سوری نام میں پرتگالی بھاسا ہے براجیل میں اس کے لامہ نو دیسوں کی بھاسا ہے سپینیس ویسو اتریکہ پر تین دیسے وستیت ہیں کون کون براجیل کولمبیا اور ایک وڈور ان تین دیسوں کے نام یاد رکھنا ہے براجیل کولمبیا ایک وڈور ویسو کی تاریخ والی ریکہ پرستیت ہیں بات کر لیتے ہیں پروت مالاؤں کے بارے میں تو درشن امریکہ کی سب سے امپورٹنٹ پروت مالا ہے وہ ہے انڈیج کی پروت مالا کئی معنوں میں دنیا میں ہنو کیے دیکھ لیتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کس چیچ کا ادھارن ہے تو یہ ایک نوین موردار پروت مالا کا ادھارن جیسے ہمارے یہاں پر ایسیا میں جو ہمارا ہمالے مہادوی ہمالے کی پروت سرنکلہ ہے وہ کس پرکار کی پروت سرنکلہ ہے تو وہ بھی ایک نوین ولید پروت سرنکلہ ہے نوین موردار پروت سرنکلہ ہے انڈیج کی سب سے اوچھی چوٹی دونوں اے سے اسٹارٹ ہوتی ہیں یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں بلکل بھی انڈیج کی سب سے اوچھی چوٹی ہے ماؤنٹ اے کانکا گوا چھے ہجار نو سو ساٹھ میٹر اور یہ ایک مرت جوالہ مکھی کا ادھا رنے ارجنٹینہ دیس میں ہے ارجنٹینہ تو ارجنٹینہ ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے دچن امریکہ میں کئی معنیوں میں ارجنٹینہ بھی ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے چھترپل کے معاملے میں سب سے بڑا دوسرا دیس ہے دچن امریکہ میں سب سے بڑا دیس ہے براجیل تو جو انڈیج پروت مالا کی سب سے اوچھی چوٹی ہے وہ ہے کانکا گوا چھے ہجار نو سو ساٹھ میٹر ہے اس کی اوچائی چھے ہجار نو سو ساٹھ میٹر اوچائی ہے ایک آنکھا گوہا کی کون سے دیس میں تو وہ ہے ارجنٹینہ یاد رکھنا ہے میں انڈیج کی پروت مالا پہلی پروت مالا جس کے بارے ہم چرچہ کر رہے ہیں وستار اس کا سات دیسوں میں وینجویلا میں پھر کولمبیا میں پھر ایکوڈور میں پھر پیرو میں بولیویا میں چیلی میں اور ارجنٹینہ میں تو یہ ہیں سات دیس جن میں پہلی ہوئی ہے انڈیج کی پروت مالا ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں وینجویلا پھر کولمبیا پھر ایکوڈور پھر پیرو بولیویا چیلی اور ارجنٹینہ آرڈر کی حساب سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وینجویلا کولمبیا ایکوڈور پیرو بولیویا چیلی اور ارجنٹینہ ان سات دیسوں میں ہے وستار سب سے اونچی چوٹی ہے کانکہ گواہ چھے جان نو سو ساٹھ میٹر کس کا ادھرن ہے مرت جوالہ مکھی کا ادھرن ہے سروادیک جو جوالہ مکھی کس پروت سرنکھلا میں پا جاتے ہیں تو وہ ہے انڈیج کی پروت مالا میں دیکھ لیتے ہیں اس پروت مالا کے کچھ امپورٹنٹ جوالہ مکھیوں کے بارے میں جنہیں ہمیں یاد رکھنا رٹ کے رکھنا بہت امپورٹنٹ ہمارے لئے تو ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پر کولم لاکر کے چار جوالہ مکھیوں کے بارے میں پہلے ایک آنکہ گواہ کے بارے میں پھر بات کریں گے اوجس ڈل سلاڈو کے بارے میں پھر بات کریں گے چمبریجو کے بارے میں پھر بات کریں گے کوٹو پیکسی کے بارے میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کون کون سے دیس میں کون کون سا جو جوالہ مکھی ہے وہ سب سے پہلے بات آئے گی ایک آنکہ گوہ کے بارے میں تو جس کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہاں پر ہے ارجنٹینہ میں کس کا ادھارن ہے مرت جوالہ مکھی کا ادھارن ہے اور یہ دنیا کا سب سے اونچا جوالہ مکھی ہے کون ایک آنکہ گوہ دنیا کا سب سے اونچا جوالہ مکھی ہے ایک آنکہ گوہ کون سی پروت مالا میں پڑھتا ہے تو وہ بھی ہے ہماری جو پروت مالا ہے جس کے بارے میں ہم بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے انڈیج کی پروت مالا اور ایک آنکہ گوہ سب سے اونچا پروت بھی چھانے نو سو ساٹھ میٹر جو ہمارا انڈیج پروت مالا کا ہے اس کے علامہ ایک آنکہ گوہ سب سے اونچا امرت جوالہ مکھی ہے یہ چیز ہم نے دیکھ لی اب بات کرتے ہیں اوجس ڈل سی لیڈو کے بارے میں تو انڈیج کی دوسری سب سے اونچی چوٹی ہے وہ کونسی ہے وہ ہے اوجس ڈل سی لیڈو کس کا ادھرن ہے یہ ہے پرسپت جوالہ مکھی چیمبرو جو ایکوڈور دیس میں ہے اور کوٹو پیکسی بھی کہاں پر ہے ایکوڈور میں کوٹو پیکسی سنسار کا سب سے اونچہ سکری جوالہ مکھی ہے وشوہ تریکہ کے پاس میں وشتی تاتہ دنیا کا جو سب سے اونچہ سکری جوالہ مکھی ہے وہ ہمارا کوٹوپیکسی اور کوٹوپیکسی کیا ہے ایکوڈور دیس میں دنیا کا سب سے ہونچا سکری جو علاموکھی ہے کونسی پروت مالا میں آتا ہے تو یہ آتا ہے انڈیج میں اور انڈیج کی سب سے ہونچی چھوٹی کونسی ہے وہ ہے ایک آنکا گوہ 6960 میٹر کونسی دیس میں وہ ہے ارجنٹینہ دونوں گول آردوں میں پھیلا ہو ایکوڈور میں دنیا میں دنیا کا سروادی دو علاموکھی پائی جاتے ہیں کہاں پر ایک کوئے دور میں تو ایک کوئے دور کہاں کا دیس ہے وہ ہے دچھن امریکہ میں یہاں پہ ہمیں دیس کی لوکیشن کو بھی یاد رکھنا ہے ایک کوئے دور کہاں پر ہے دچھن امریکہ میں اور ایک کوئے دور کس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر دنیا کے سب سے زیادہ جوالہ مکھی پائے جاتے ہیں تو کچھ ایمپورٹنٹ جوالہ مکھی ہم نے دیکھے ہیں جو انڈیج پروت مالا سے ریلیٹن ایک کون کون سا ہے ایک آنکا گواہ ایک آنکا گواہ اپنی انڈیج کی دوسری سب سے اونچی چھوٹی اس لے جانا جاتا ہے ایک کوئے دور میں دنیا کا سب سے اونچا سکری جوالہ مکھی ہے ایک کوئے دور میں دنیا کا سب سے زیادہ جوالہ مکھی پائے جاتا ہے ایک کوئے دور کہاں ہے دچھن امریکہ میں تو یہ ہو گئی بات یہاں پر پروت مالاوں کے بارے میں اب بات کر لیتے ہیں یہاں کی ندیوں کے بارے میں تو سب سے امپورٹن ندی جس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سننے میں آتا ہے بہت کچھ جاننے میں آتا وہ ہے ہماری امیجن امیجن کے نام سے ایک کمپنی بھی ہے جو آن لائن وکرے کا کام کرتی ہے تو آن لائن مارکیٹنگ کمپنی ہے امیجن امیجن کے سنستھاپک کون تھے اگر آپ جانتے ہیں تو فٹا فٹ کمنٹ کر کے بتائیے کون تھے امیجن کے سنستھاپک امیجن ایک آن لائن ٹریڈنگ کمپنی ہے امریکہ کی کمپنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ بتائیں آپ کی کیا ہے کون تھے اس کے سنستہ پک بات کرتے ہیں ندیوں کے بارے میں تو پہلی ندی ہے امیجن امیجن کے بارے میں بات کرنا تو آپ واہ کی درستی سے سب سے بڑی ندی ہے ہم نے دیکھا تھا جب بات کر رہے تھے ہم افریقہ مہدوب کے بارے میں تو لمبائی کی درستی سے جو سب سے بڑی ندی ہے وہ کون سی تھی وہ تھی نیل ندی دو ندیوں سے مل کر کے بنتی تھی ہائٹ نیل اور بلیو نیل دونوں کا ادھگم اسطل کہاں سے ہے ساری کے ساری چیزیں ہم ترشن امریکہ مہدوب میں افریقہ مہدوب میں ہم کور کر چکے ہیں تو آپ واہ کی درستی سے سب سے بڑی ندی ہے وہ ہے امیجن ندی اب بات کرتے ہیں اگر سروادک جل گرہل ترکی بات کریں تو کہاں کہاں سے وہ ہے پیرو اور براجیل سے تو پیرو اور براجیل وہ دو دیسہ جہاں سے وہ سروادک جل گرہل کرتی ہے کون سی امیجن ندی آپ واہ کی درستی سے سنسار کی سب سے بڑی لمبی ندی یہ بات کرتے ہیں کچھ سہائک ندیوں کے بارے میں جاننا جروری ہے جاپورا مادیڈا تاپا جوس نیگرو اور پوروس اس میں نیگرو ندی کو آپ کو یاد ارکنا جروری ہے نیگرو ایک جنجاتی بھی ہے جو دچھن امریکہ میں پائی جاتی ہے اس کے لامے اگر ہم بات کرے تو پسچم سے پور کی طرف بہتی ہے اور نکلتی کہاں سے تو انڈیز سے نکلتی ہے انڈیز کی جو سب سے اوچھی چوٹی ہے اس کا کیا نام ہے کانکا گوا اور دوسری جو سب سے اوچھی چوٹی ہے اس کا کیا نام ہے تو اب بات کرتے ہیں یہاں امیجن کے ورساون جو ہوتے ہیں یہ دنیا کا ویسو کے پھیپڑے کہلاتے ہیں پرتوی کی پرتی تیس پرتی اوکسیجن جو ہے وہ یہیں پر پائی جاتی ہے فیپڑے تو پسچم سے پور کی طرف بہتی ہے امیجن ندی انڈیز پروت مالا سے نکلتی یہاں پر امیجن کے ورساون پائے جاتے ہیں اور دنیا میں جو سب سے زیادہ سگن بنسپتی ہے وہ یہی امیجن کے ورساونوں میں ہے اور یہ بھومت دساغری ونوں کے ادارن ہیں ارثات ہمارے وشوت ریکی ونوں کے ادارن ایک تیس پرتی آکسیجن جو ہے دنیا برکی وہ یہی سے پرابت ہوتی ہے اب بات کریں یہاں پر تو یہاں دنیا کے ون سب سے بڑی جائے ویویتا کے درستی سے تب تیس تھل ہیں کون سے براجیل میں تو براجیل کے بارے میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے علامہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس ندی کے تٹ پر ایک نگر استطاع جس کا نام ہے مناوس مناوس جو ہے وہ ربڑ اتپادن کے لئے جانا جاتا ہے براجیل میں مناوس کس کے لئے جانا جاتا ہے وہ جانا جاتا ہے ربڑ اتپادن کے لئے تو اس کے تٹ پر ہے یہاں پر امیجن ندی کے تٹ پر مناوس نگر جو کس کے لئے جانا جاتا ہے تو جانا جاتا ہے ربڑ اتپادن کے لئے امیجن ندی کس کا نرمال کرتی ہے تو وہ نرمال کرتی ہے جوار ندمک کا یہ امپورٹنٹ کوشن ہے بن سکتا ہے کہ دنیا کے جو سب سے بڑی اپواہ تنتر والی ندی ہے امیجن اور ڈیلٹا بناتی ہے جوار ندمک بناتی ہے ہمیں اسچوری تو اسچوری کا نرمال کرتی ہے یا پھر نرمال کرتی ہے ڈیلٹا کا تو یہ نرمال کرتی ہے اسچوری کا ارتھا جوار ندمک کا بھارت میں بھی چار امپورٹنٹ ندیاں ہیں دو امپورٹنٹ ندیاں ہیں جو بناتی ہیں اسچوری اور دو امپورٹنٹ ندیاں ہیں جو بناتی ہیں ڈیلٹا تو چاروں ندیوں کے نام بتائیے وہ کون کون سی دو ندیاں ہیں جو بناتی ہیں جوار ندمک اور وہ کون کون سی دو بڑی ندیاں ہیں جو بناتی ہیں ڈیلٹا بھارت میں ڈیلٹا بنتا ہے کولکاتا پسچم بنگال کے حصے سے لے کر بنگلہ دیس میں اور جو ہمارا اسچوری بنتی ہے وہ ہماری بنتی ہے مہاراست راج میں تٹھی حصے میں عرب ساغر اور بنگال کے کھاڑی تو اب بتائیے فٹا فٹ کون سی ہیں وہ چار ندیاں جن کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں امیجن ندی بناتی جوار ندبخ اور کہاں پر گرتی ہے امیجن ندی آ کر کے گرتی ہے اٹلانٹک مہا ساغر میں امیجن ندی کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا کچھ امپورٹنٹ ہے امیجن ندی سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سنسار میں آپ وہ آ کے حساب سے سب سے بڑی ندی ہے سب سے زیادہ جو جلگرہٹ چھیتر ہے وہ ہے پیرو اور براجیل سے ساہیک ندیوں میں نیگرو ندی ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ امیجن کے جو ورسہ بنے دنیا کے فیپڑے کہہ جاتے ہیں کیونکہ تیس پرست جو آکسیجن ہے وہ یہیں سے پرابت ہوتی ہے دنیا کا سب سے زیادہ جائے ویویتہ سے تپ تشتھل ہے اس کے ندی کے ترپر مناؤس ایک نگر ہے امیجن ندی کے ترپر جو ربڑ اتپادن کے لئے جانا جاتا ہے بناتی ہے جوار ندبخ اور اپنا جل وطرت کرتی ہے اٹلانٹک مہا ساغر میں تو یہ ہو گئی بات امیجن ندی کے بارے میں اب دوسری امپورٹنٹ ندیاں ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں دوسری ندی ہے پرانا و ارگوے تو پرانا ندی پر براجل و آرجنٹینہ میں اتیابو جل ودد کیندر ہے جو اس مہادویب کا سب سے بڑا جل ودد اتپادن کیندر ہے تو جو اتیابو جل ودد کیندر ہے یہ دچن امریکہ مہادویب کا سب سے بڑا جل ودد اتپادن کیندر ہے اور کس ندی پر بنایا گیا تو یہ بنایا گیا ہے پرانہ ندی پر پرانہ ندی پر براجیل میں استیت جل پرپات ہے جس کا نام ہے اگیاکو یہ کہاں پر ہے براجیل میں اور کون سی ندی پر ہے یہ ندی کا نام ہے پرانہ ندی دنیا کا سب سے چوڑا جل پرپات ہے تو اگیاکو ہمارے لئے امپورٹنٹ کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کا سب سے چوڑا جل پرپات ہے کس ندی پر ہے پرانہ ندی پر ہے اور براجیل میں استیت ہے اگیاکو جل پرپات اور دنیا کا سب سے چوڑا جل پرپات ہے تو دنیا کا سب سے اونچہ جل پرپات کون سا ہے پھٹا پھٹ کمنٹ کر کے بتائیے کون ہے دنیا کا سب سے اونچہ جل پرپات بات کرے پرانہ اور ارگوے ندی تو سنسار کے سب سے بڑے جوار ند Prevention کا نرمان کرتے ہیں پرانہ اور ارگوے ندی سنسار کے سب سے بڑی اسٹوری کا نرمان کرتے ہیں جیسے ریو ڈی لا پلاتا بھی کہتے ہیں اگوے ندی اور یہ دنیا کے سب سے بڑے جوار ندبو کرتا ہے اس چوری کا نرمار کرتے ہیں جسے ہم لوگ بولتے ہیں ڈیو ڈی پلاٹا بھیا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اب کوشنس یہی سے بنیں گے کیونکہ اوپر اوپر والے ستہی کوشنس بن چکے ہیں ریپیٹ ہو چکے ہیں بہت کچھ ہو چکا ہے تو اب جاننا پڑے گا دنیا دنیا کے بھگول کے بارے میں کچھ ایمپورٹنٹ چیزوں کو تو ہم جاننا اور سمجھ لینا فٹہ پھٹ سے دیکھ لیتے ہیں فٹہ پھٹ اس کے آگے ان کے تٹھ پر دو رازدھانیاں ستہت ہیں کون کون سی پرانہ تو ایس ہے یہاں پر اُرگوی دیس آر 되어 ذ reais دارم دوسری ہے ارڈین ٹینیا ہے تو ایسے ایسی نہیں کیا ہے وہ ہے ہماری بیونسہ اور مونٹے ویڈیو یہ کہاں کے رازدانی تو یہ ہیں ہماری اُرگوی کی مونٹے ویڈیو تو بھولی نہیں سکتے آپ کا بھی بھی کیوں کیونکہ اس میں لگا ہوا ہے ویڈیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ویڈیو کہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ آج کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ہم درشن امریکہ کے بارے میں اور درشن امریکہ کا ایک دیس کون سا ہے وہ ہے ارگوے اور ارگوے کے رازدانی کیا ہے مونٹے ویڈیو تو پھٹا پھٹ پرانہ اور ارگوے کا کر لیتے ہیں ریویجن دو ندیوں کے بارے میں ہم نے دیکھا پرانا ندی پر براجل میں اس تحت جل پرپاد ہے کیا نام ہے اس کا اس کا نام ہے اگیاکو اب اگیاکو ہمارے لئے important کیوں ہے کیونکہ یہ دنیا کا سب سے چわڑا جل پرپاد ہے تو دوستو نہ صرف پڑنا important بلکہ یہ جاننا بھی important ہے کہ یہ ہمارے لئے کیوں important ہے تو اس حصہ سے ہمomeschan覆 وہ بناتی ہیں پراغوہ اور اوڑوں پرپاد ہوں اور یہ جو سب سے بڑا جوار ندبو کا کہلاتا کیا تو یہ کہلاتا ہے ریوڈی لا پلاتا اس میں پراغوے ندی آ کر کے بھی گرتی ہے دو دیسوں کی رازدانیاں ان کے تٹ پر ہیں پرانا اور ارگوے کی کون کون سی ارگوے کی رازدانی جس کا نام ہے مونٹے ویڈیو اور دوسری رازدانی کس دیس کی ہے وہ ہے بیونس آئرز کس کی آرجنٹینیا کے دوستو سب سے بڑے جو ہم نے بات کر لیا جوار ندبو کے بارے میں ریوڈی لا پلاتا کے بارے میں تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا کون سی دو ندیاں بناتی ہیں پرانا اور ارگوے دنیا کا سب سے بڑا جو جوار ندبو کے لیوڈی لا پلاتا وہ بنا رہی ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا کون سا ہے اور کون سی ندیاں ہیں جو اسے بناتی ہیں کمنٹ کر کے بتائیے پھٹا پھٹ کمنٹ لکھتے چلے جائیے اوری نیکو بات کرتے ہیں اوری نیکو ندی کے بارے میں تو یہ بہتی ہے وینجویلا میں اور اس کی سائق ندیاں کون کون سی ہیں چورول چورول ایک سائق ندی ہے قیرونہ جس پر سنسار کا سب سے اونچا جل پر بات ہے جس کا نام ہے انجیل جس کی اونچائی ہے نو سو انناسی میٹر نائن سیون نائن میٹر تو دیکھیں یہاں سے کچھ اور جاننے کو ملا اب اوری نیکو ندی ہمارے لئے کیوں امپورٹنٹ ہو گئی وینجویلا میں بہتی ہم نے جان لیا اس کی ایک سائق ندی دراصل اوری نیکو ندی ہمارے لئے اس لئے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی ایک سائق ندی ہے چورول اور چورول ہمارے لئے اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ چورول پر کیرونہ جس پر سنسار کا سب سے اونچا اوری نیکو کے سائق ہے چورول اور چورول کی ایک سائق ندی ہے جس کا نام ہے کرونہ تو دیکھیں یہ آرڈر میں تین ندیاں ہمیں یاد رکھنی اورینیکو چورل اور کیرونہ پرسنے اس پرکار سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو کیرونہ ندی پر دنیا کا سب سے اونچا جلپرپات انجل ہے اور کیرونہ کس کی ساہک ندی ہے تو کیرونہ ساہک ہے چورل کی اور چورل کس کی ساہک ہے وہ ہے اورینیکو کی تو اورینیکو ایک بڑی ندی ہے اس کی ایک چھوٹی ساہک ندی جس کا نام ہے ہمارا چورل اور چورل کی بھی ایک اور چھوٹی ساہک ندی جس کا نام ہے کیرونہ اور کیرونہ پر ہی سنسار کا سب سے ہونچا جلپ رپات انجل ہے جس کی ہائٹ ہے نائن سیبن نائن میٹر تو یہ ہم نے تمام ساری چیزیں دیکھ لی فٹا پٹا ایک ریویجن کر لیتے ہیں پرانہ اور رگو کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا ہے اب اورینیوکو کا دیکھ لیتے ہیں وینجویلا میں بہتی ہے اورینیوکو کے ایک سائق ندی جس کا نام ہے چورل اور چورل کے ایک سائق ندی ہے جس کا نام ہے کیرونہ اور کرونا پر یہ دنیا کا سب سے ہونچا جلپ رپات انجل آج کل کرونا ایک وائرس چل بھی رہا ہے تو کرونا اور کرونا لگ بگ لگ بگ سیم ٹو سیم ہیں اس سے ہم اس کو کو ریلیٹ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں جھیلوں کے بارے میں تو دیکھ لیتے ہیں دچھن امریکہ مہادیس کی جھیلوں کے بارے میں کیا کیا ہے تین بڑی جھیلیں جن کے بارے میں پڑھنا ہے سب سے پہلی جھیلیں جس کے بارے میں پڑھیں گے اس کا نام ہے لیک ٹی ٹی کاکا پھر ہے پو پو اور اس کے بعد میں مرا کیمبو یہ تین جھیلوں کے بارے میں پڑھیں گے پہلے ٹی ٹی کاکا کے وسیشتہ دیکھ لیتے ہیں ٹی ٹی کاکا کہاں پر ہے تو یہ ہے انڈیج میں اور انڈیج کیا ہے دچھن امریکہ مہادیس کی سب سے بڑی پروت مالا ہے انڈیج کی جو سب سے اوچھی چوٹی ہے اس کا نام ہے کانکہ گواہ کہاں پر ہے ارجنٹینہ میں ارجنٹینہ کے رازدانی کیا ہے وہ ہے بیونس آئی آئرز پیرو اور بولیویا کے مدھ دمیستیت ہے ایک دیس ہے بولیویا اور دوسرا ہے پیرو سنسار کی سب سے اونچی میٹھے پانی کے جھیل ہے دنیا کی جو سب سے اونچی میٹھے پانی کے جھیل ہے وہ ہے لیک ٹی ٹی کا کا آچھا بھارت میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل کونسی ہے کمنٹ کر کے بتائیے بھارت میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل کونس ہے لیکن دنیا کے سب سے بڑی جھیل کونس ہے وہ ہے لیک ٹی ٹی کا کا کہاں پر ہے دچھن امریکہ میں تو دیکھیں دچھن امریکہ مہادیب کئی چیزوں کے معنیوں میں ایمپورٹٹ ہو رہا ہے کئی چیزیں دنیا کے سب سے بڑی ہیں سب سے اونچی ہیں سب سے لمبی ہیں سب سے چوڑی ہیں دچھن امریکہ مہادیس میں ہم دیکھ رہے ہیں سنسار کی سب سے اونچی نوکہ گم میں جھیل ہے وہ ہے لیک ٹی ٹی کا کا تو ان سے کوششنز بن سکتے ہیں چھوٹی پریچھاؤں میں بھی اور بڑی پریچھاؤں میں بھی انڈیج پریشتی تھے بولیویا اور پیرو کے مد میں دنیا کے سب سے اونچی میٹھے پانی کی جیلے اور سنسار کے سب سے اونچی نو کا گم میں جیلے یہ ساری کے ساری کون ہیں یہ ہے لیک ٹیٹی کا کا یاد رکھنا ہے اب پھٹا پھٹ دیکھ لیتے ہیں پوپو کے بارے میں تو بولیویا دیس میں دنیا اور یہ بھی ایک میٹھے پانی کی جیلے کونسی لیک پوپو اپ بات کرتے ہیں لیک مریاک ایمبو کے بارے میں تو وینجویلا میں ہے اس کا ٹ٠ی چہتر پیٹرولیم اتφادن کے لئے جانا ہیںہ آتا لیک مریاک ایمبو کیوں جانی جا shooter یا کیونکہ اس کے ٹ٠ی چہتر پر پیٹرولیم کا اتبادن ہوتا ہے مہادویویلا اس اس کے لامے سب سے بڑا نریاتک دیس بھی ہے دچھن امریکہ کا کون وہ ہے ہمارا وینجویلا اور وینجویلا میں ایک جھیل بھی ہے اس کا نام ہے مرا کیمبو اور اس کا تٹیش ہے ترکیو پرسید ہے کیونکہ یہاں سے پیٹرولیم کا اتپادن ہوتا ہے تو یہ ہو گئی بات دچھن امریکہ کی جھیلوں کے بارے میں اب بات کر لیتے ہیں یہاں کے مرستلوں کے بارے میں تو دو مرستل ہیں ایک اوشن مرستل ہے ایک چیت مرستل ہے جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھنے والے ہیں پہلا ہے مرستل ہمارا جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے اٹا کاما اٹا کاما اوشن مرستل ہے کہاں پرستیت ہے چیلی دیس میں تو اٹا کاما کا عوستیتی آپ کو یاد رکھنی ہے بلکل کون سے دیس میں چیلی دیس میں ہے تو چیلی دیس میں کون سے مرستل ہے وہ ہے اٹا کاما سنسار کا سسکتم مرستل ہے دنیا کا آٹا کاما اور کون سے دیس میں وہ ہے چیلی تو دیس کا نام جرور یاد رکھنا ہے دنیا کا پرشدی کس لیے کیونکہ سنسار کا سب سے سسک مروستل ہے اسی مروستل میں ایرکا نگر جو دنیا کا سب سے کم ورسہ والا حصہ ہے اسے پریت نگر بھی کہتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں پر سلفر نائٹریٹ پایا جاتا ہے بہت عدیق ماطرہ میں اس مروستل میں سلفر و نائٹریٹ کے وشال بھندار ہے کس میں آٹا کاما میں جس کی پرشدی کا قرار بھی جان سکتے ہیں کیونکہ اگر تتھ بنا کر کے پوچھے گا تو یہ چیزیں پوچھی جا سکتے ہیں کہ سلفر اور نائٹریٹ کے بھندار کس مروستل میں سروادی کا ہے تو کون سے میں ہیں آٹا کاما میں آٹا کاما کا جو وستار ہے وہ کس دیس میں وہاں وہ ہے چیلی میں دنیا کا سب سے سسکتم مروستل کون ہے وہ بھی ہے آٹا کاما اور جو ایرکا نگر ہے وہ دنیا میں سب سے کم ورسہ والا حصہ ہے دنیا کا اور اسے پریت نگر بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہو گئی باتیں کچھ آٹا کاما کے بارے میں اب بات کر لیتے ہیں پینٹا گونیا کے مروستل کے بارے میں پینٹا گونیا سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یہ سیت مروستل ہے سسک مروستل نہیں ہے یہ سیت مروستل ہے اور پینٹا گونیا کہاں پر ہے یہ ہمارا آرجنٹینہ میں تو پینٹا گونیا کے اگر ہم بات کریں تو آرجنٹینہ میں سیت مروستل ہے اس کے علامہ اور اور کچھ چیزیں ہیں جو دیکھیں گے ہم تو اٹا کاما کا ریویجن کر لیتے ہیں اوش مرسطل ہے چیلی دیس میں سنسار کا سسکتہ مرسطل ہے اٹا کاما اس کے علامہ جو ایریکا نگر ہے وہ دنیا میں سب سے کم ورسطہ کا استان کہاں پر ہے اٹا کاما میں چیلی میں اس کے علامہ مرسطل میں کون سے بندار پا جاتے تو سلفروا نائٹریٹ کے بندار پا جاتے پیٹا گونیا کہاں پر ہے ارجنٹینہ میں سید مرسطل کا ادارہ نے اب بات کر لیتے ہیں یہاں کے گھاس میدانوں کے بارے میں ابھی ہم نے کہا بھارت میں بھی ایک بڑا ریگستان پھا جاتا ہے جس کا بھارت اور پاکستان دونوں میں بستار ہے اور یہ دنیا میں سروادی گھنہ بسا ہوا ریگستان ہے اس کا نام کیا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیے ہمیں اور دنیا کا سب سے بڑا ریگستان کون سا ہے افریقہ مادوی میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا تیارہ دیسوں میں قریب قریب اس کا بستار تھا کون سا ہے وہ مرسطل فٹا فٹ کمنٹ کر کے بتائیے تو گھاس کے میدانوں کی بات ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے گھاس کے میدان کی بات کریں گے لانوج کی پھر سلوہ کی پھر کیمپا کی پھر گرانچکو کی پھر پمپا کی تو پمپا کو پمپاس کے نام سے بھی جانتے ہیں کیمپا کو کیمپوچ کے نام سے بھی جانتے ہیں سلوہ کو سلواز کے نام سے ہم جانتے ہیں گرانچکو اور لانوج اس کے لاما ہمارا ہے وینجولا دیس میں کس کا ادھر رہن ہے تو اوشن کٹی بندی گھاس کا مائدان ہے لانوج کہاں پر ہے وینجولا میں لانوج گھاس کا مائدان کہاں کی بات چلی دچھین امریکہ کی بات چلی پھر بات کرتے ہیں سلوہ کا جو گھاس کا مائدان ہے سلوہ کا وہ کہاں پر بڑھا چلی تکمپا کے بارے میں دلائے مراری میں بریجیل میں ڈکٹ بندی گھاس کے۔ کن کمپا اب بات کرتے گرانچ کو کہاں پہ رہا ہے یہ ہے ہمارا بولیویا میں تو اور پراجے واہ آرجنٹینہ میں ڈکٹ بندی گھاس کا بہت آنے کون گرانچ کو بولیویا پراجے اور آرجنٹینہ اس کے بعد ہم کہے تو یہ پراغوے یہاں پہ ہونا چاہیے یہ 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 سمبھوتہ ہزا تو فکرہ لگا ہے تو پراغوے بولیویا پراغوے اور ارجنٹینہ پیٹی ملتی ہے اور یہاں گیہوں کی ارد چندرہ کار پیٹی بھی ہی تھی تھے کہاں پر ارجنٹینہ میں پمپا کے میدان میں تو کچھ گھاس کے میدان دیکھیں دچھڑ امریکہ میں جانا جاتا جن کے لیے پھٹا پھٹا ایک سلو میں ریویجن کر لیتے ہیں لانوج کی بات کی ہم نے وینجولا میں ہے سلوہ کی بات کی ہم نے براجیل میں ہے کمپا کی بات ہم نے کی ہے براجیل میں ہے سلوہ اور براجیل دونوں وشوت ریکھا کے پاس میں اوشنکٹی بندی گھاس کے میدان ہے سلوہ جنگلی ربڑ کا گھر بھی کہتے ہیں گرانچکو کی بات ہم نے کی ہے بولیویا پراغوے اور ارجنٹینہ میں اوشنکٹی بندی کا ادارن ہے اور پمپا جو ہے وہ سلوہ میدان کا ادارن ہے ارجنٹینہ میں ہے ارجنٹینہ کا حردے کہا جاتا ہے گیہوں کی کھیتی کے لیے پرشد ہے رنڈ جینہ مٹی اور گیہوں کی ارد چندرہ کار پیٹی ملتی ہے کہاں پر پمپا کے میدان میں اب بات کر لیتے ہیں دچھڑ امریکہ کی جنجاتیوں کے بارے میں تو ایک وادور میں ایک ج جنجاتی پائی جاتی ہے جس کا نام ہے اوکا اور اس کے علامت دچھڑ امریکہ میں جو پرانی سبیتہ ہے وہ تھی مچو چپو جو کی کہاں پر تھی وہ تھی پیرو میں تو اوکا جنجاتی ہے ایک وادور میں جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے دچھڑ امریکہ کی جنجاتی ہے اب یہاں کے کچھ پرمکھ دیسوں کی بات کر لیتے ہیں ان دیسوں کی کچھ سپیسپیک چیزیں ہیں جن کو ہمیں جاننا ضروری ہے وہ ان کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں کے جو کئی معنیوں میں سب سے ایمپورٹنٹ دیس ہے وہ ہے براجیل براجیل کو کہوہ کا برطن کہا جاتا ہے جائے ویویتہ کا دیس کہا جاتا ہے اور ساپوں کی بھومی بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہو گئی بات اس کے علامہ براجیل کا جو ریو ڈی جنیرو ہے ہم دیکھتے ہیں وہ کتنا زیادہ چرچہ میں رہتا ہے پرہ ورنی جو جو بیویتہ ہے جائے ویویتہ ہے اس کے علامہ جو پرہ ورنی جلوائی جو پرورتن ہے پرہ ورن سمبندی جو گتی بھی دی ہے ان کے لئے چرچہ میں رہتا ہے تو ساپوں کی بھومی کہا جاتا ہے کہوہ کا برطن کہا جاتا ہے جائے ویویتہ کا دیس کہا جاتا ہے اس دیس کا کیا نام ہے نام ہے اس کا براجیل کہا پر ہے دچھن امریکہ میں اب بات کریں کرس اتپادن کے بارے میں تو براجیل اپنے کہوہ اتپادن کے لئے جانا جاتا ہے سنسار کا سب سے بڑا کافی اتپادک اور نریاتک دیس ہے وہ اس کا نام ہے براجیل ہم سب کو یاد ہی ہے یہ فیکٹ تو خیر سنٹوس بندرگاہ کافی جو اسے کہ ہوا پتن بھی کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں تو سنٹوس بندرگاہ کو کہتے ہیں اور جو ساؤ پاولو ہے یہ سنسار کے کافی کے منڈی میں براجیلی میں جو ٹیرو سوسا مٹی ہے اس کے لئے کافی کے لئے جو اپیوکت ہوتی ہیں کافی کے باغان کیا کہلاتے ہیں تو فجندہ کہلاتے ہیں کافی کے باغان کیا کہلاتے ہیں کہلاتے ہیں فجندہ اور اس کے علامہ کہہ ہوا جو کافی ہے وہ یہاں پر سب سے زیادہ اتپادن اس کا کیا جاتا ہے کہاں پر براجیل میں بات کر لیتے ہیں گنے کے بارے میں تو گننے کی اگر ہم بات کریں تو براجیل اس مہادوی پر سب سے بڑا گننہ اتپادت دیس ہے دیکھیں دو چیزوں کے معنیوں میں ایک براجیل امپورٹنٹ ہے کہوہ کے اتپادن میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہہ کے معنی میں تو وہ ہے گننہ کے معنیوں میں اب بات کرتے ہیں ریسیف کے بارے میں تو ریسیف جو ہے سنسار کا سب سے بڑا چینی نریاتک بندرگاہ ہے اور گننے کا اتپادن کہاں پر سربادی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے براجیل میں تو براجیل ہمارا جانا جا رہا ہے کہوہ کے لیے اور گننے کے لیے ربڑ کی بات کریں تو ربڑ جو ہے وہ براجیل میں ربڑ کی قسم پاروں کے لیے بیلیم کا جو ایک نگر ہے وہ پرشد ہے اس کے علامہ مونیاک اس سے ٹی پی اے کا وقت کسابہ ملتا ہے جو ایک خاد پردار تھے جو یہاں کا ایک خاد پردار بھی ہے اور جو والسا کی لکڑی ہے جو سنسار کی سب سے ہلکی لکڑی ہوتی ہے یہ بھی براجیل میں ہی پائی جاتی ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے براجیل کے بارے میں اس کے علامہ اگر ہم براجیل کے بارے میں کچھ اور دیکھیں تو یہاں پر سنسار کے تیسرے سب سے بڑے لوہے کے بندار ملتے ہیں اور اس پتھار میں میگنیج کے بھی بندار ملتے ہیں جو براجیل کا پتھار ہے وہاں پر اگر ہم بات کریں تو اور اس کے علامہ اماپا یا ایاما جو کھان ہے یہ بیسٹو کی سب سے بڑی میگنیج کی خانہ جو کہاں پر ہے براجیل براجیل کے بعد اب بات کرتے ہیں کولمبیا کے بارے میں تو کولمبیا کن معنیوں میں جانا جاتا ہے پھٹا پھٹ دیکھ لیتے ہیں ویسو کا تیسرا سروادی کافی اتپادک دیس ہے تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے براجیل کے بارے میں دنیا کا سب سے بڑا کافی اتپادک دیس تھا اور جو کولمبیا ہے یہ ویسو کا تیسرا سب سے بڑا کافی اتپادک دیس ہے کافی کے باغار فنکا کھلاتے ہیں تو کافی کے جو یہاں پر باغان ہے وہ کیا کھلاتے ہیں فنکا کھلاتے ہیں جبکہ ابھی ہم دیکھ رہے تو جو کافی کے باغان تھے براجیل میں کیا کھلاتے ہیں کھلاتے ہیں فجنڈا اب بات کرتے ہیں رازدھانی کے بارے میں تو رازدھانی یہاں کی بگوٹا انڈیج میں کون سی کولمبیا کی رازدھانی کیا ہے اس کی رازدھانی ہے بگوٹا سنسار کا دوسرا سب سے اونچہ رازدھانی نگر ہے کون بگوٹا تو دنیا کا سب سے اونچہ رازدھانی نگر کون سا ہوا کون سی رازدھانی ہے کس دیش کی رازدھانی ہے جو دنیا کے سب سے اونچائی پرستیت ہے اسے گوگل پر سرچ کیجئے اگر آپ کو نہیں پتا تو دنیا کے سب سے اونچائی پرستیت رازدھانی کس دیش کی ہے اور اگر آپ کو پتا تو کمنٹ میں بتائیے کمنٹ کر کے اس کا نام لکھ کر کے بتائیے کون سے دیش کی رازدانی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ oxygen پرشتی تھا تو کولمبیا کے رازدانی جو ہے ہماری بگوٹا دنیا کے سب سے اونچی دوسری رازدانی ہے ویسو کا 90 پرتصد جو پ独eries جو پنہ ہے وہ اسی دیش میں اتپادی توتا ہے پنہ جو ہے وہ سب سے زیادہ دوسرے پنہ جو ہے ویسو کا 90 پیجدی وہ اسی دیش میں اتپادی توتا ہے کہاں پر کولمبیا میں اس کے علاوہ بولیویہ میں تو بولیویا جو ہے سنسار کا سب سے اوچھا رازدھانی نگر ہے چلی ہم نے کیا مل گیا تو بتائی دی رہا ہوں سنسار کا جو سب سے اوچھا رازدھانی نگر ہے وہ کون ہے وہ ہے بولیویا رازدھانی اس کی کیا ہے وہ ہے لاپاج اور انڈیج پر یہ اشتیت ہے تو انڈیج پر ہی دنیا کے دونوں سب سے اوچھی رازدھانی اشتیت ہیں چاہے وہ بگوٹا کی بات ہو چاہے وہ لاپاج کی بات ہو لاپاج اور بگوٹا دونوں ہی جو ہے وہ انڈیج کی پروت سرینڈی میں ہیں اور یہ دونوں دنیا کے پہلی اور دوسری سب سے اوچھی رازدھانی ہے تو بولیبیا اور کولمبیا اور ان کی رازدھانی کرمسا کیا کہے ہیں لاپاج اور بگوٹا ایکوڈور کی بات کریں تو وشوت ریکھا پروستی تھے رازدھانی ایکوڈور کی ہے قویٹو انڈیج پر استیت رازدھانی نگر ہے یہ بھی اور انڈیج جو پروت مالا ہے اس پر کئی دیسوں کی رازدھانی عوستی تھے پتہ لگایا کل کتنے دیسوں کی رازدھانی ہیں جو انڈیج پروت مالا کے آسپاس عوستی تھے اب بات کریں ایکوڈور کے بارے میں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا کیلہ نریاتک دیس ہے دنیا کا سب سے بڑا کیلہ نریاتک دیس کونس ہے وہ ہے ایکوڈور دوستو میں ایک بات اگر آپ کو بتانا چاہوں یہاں پر تو یہی دیس ہیں جو کسی مہادویب کے ساتھ پڑھتے ہوئے ہم جو یہ سپیسپک چیزیں پڑھ لیتے ہیں کہوہ اتپادن میں کیلہ اتپادن میں گنہ اتپادن میں کون سے نمبر ون پہ ہیں اور کس پرکار سے کرتے ہیں کئی بار اس پرکار سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں اور پھر جب بھارت آپسن میں آ جاتا ہے تو ہم سب کو چھوڑ کر کے بھارت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے ورس کسی پریچھا میں پوچھ لیا گیا تھا تاجے دکھ دو اتپادن اور نریات کے معاملے میں نمبر ایک دیس کون سا ہے کافی سارے لوگوں نے بھارت لگا دیا تھا اور اس کے بعد وہ آپسن گلت ہو گیا تھا تو ایسے میں یاد رکھنا ہے کچھ چیزوں کو جو دھیرے دھیرے کر کے چھوٹا سا گھما دیا جاتا ہے ویسے جو کیلہ اتپادن کے اگر ہم بات کریں تو کیلہ کے اتپادن میں دنیا کا سب سے بڑا دیس ہے وہ دیس ہے ہمارا ایکوڈور تو ایکوڈور جو ہے وہ کیلہ اور نریات میں سب سے بڑا دیس ہے ایکوڈور جو کہاں پر ہے دچھن امریکہ میں ہم کس کے کس کے بارے میں بات کر چکے ہیں ہم بات کر چکے ہیں بولیویا کے بارے میں بولیویا کے علامہ ہم بات کر چکے ہیں کولمبیا کے بارے میں کولمبیا کے علامہ ہم بات کر چکے ہیں براجیل کے بارے میں تو براجیل کولمبیا بولیویا ایکوڈور ان چار دیسوں کے بارے میں بات کر چکے ہیں اب اس کے علامہ اگر ہم دیکھیں تو جو گواکفل بندرگاہ ہے اسے پرسانت مہاز آگر کا موٹی بھی کہا جاتا ہے کہاں پر ہے ایکوڈور میں ہے کیلہ نریات میں سب سے بڑا دیس ہے جو کونسا ہے وہ ہے مارا ایکوڈور پیرو کی بات کرتا ہے تو پیرو کی رازدانی ہے لیما اور یہاں بھی انڈیج پروت مالا پرشتیت ہے پتہ لگانا ہے کل کتنے دیسوں کی رازدانیاں ہیں جو ایکوڈور پوری کی پوری انڈیج پروت مالا مچھتیت ہیں گوانو پچھی جو سب سے اچھی خاد ان کی بیٹ ہے لامہ اوٹ کے لیے پرسید ہے کون پیرو اور پیرو کے جو رازدانی ہے وہ بھی کیا ہے وہ ہے لیما اب بات کرتے ہیں چیلی کے بارے میں تو سروادک اچھانسی وستار والا دیس ہے سروادک اچھانسی وستار والا دیس کونس ہے وہ ہے چیلی تو سروادک دیسان تری وستار والا دیس کونس ہے یہ بھی پتہ کرنا ہمارے لئے امپورٹن ہو جاتا ہے تو کونسا دیس ہے آج اتنے سارے کوششنس اس سے نکل کر کے آ رہے ہیں کہ واقعی میں آپ جب ان کوششنس کو لکھ کر کے بعد میں ڈھونیں گے تو آپ کو بہت مجھائے گا اور جیوگرافی کے بارے میں آپ کو بہت ساری نئے فیکٹس پتا چلیں گے تو چیلی جو دیس ہے وہ دنیا کا سروادک اچھانسی وستار والا دیس ہے اور اس کا دچھنٹم وستار سربادی کا ہے اور اس مہادویب کا سب سے دھنی دیس ہے تو بڑا چھوٹا کوئی بھی ہو جنسنکیاں اونچی نیچی کسی کی بھی اتپادن کسی کا بھی ہو لیکن چیلی کا اپنی ایک مہادتہ ہے اور یہ سب سے زیادہ دھنی دیس ہے اس مہادویب کا کون چیلی تو دنیا کی تامبے کی رازدھانی کہلاتا ہے چیلی چیلی تامبے اتپادن کے لئے اپنے جانا جاتا ہے اور دنیا کی تامبے کی رازدھانی کہلاتا ہے وہ یہی پر ہے کہاں پر چیلی میں تو اب بات کریں اس کے لئے رازدانی کے تو چیلی کی رازدانی ہے سن ٹیاگو اس مہدوب کا سربادک بکسٹ نگر ہے تو بھی یہ سب سے پیسے والے سربادک بکسٹ نگر والے سارے لوگ چیلی میں رہتے ہیں تو تانبے کی رازدانی کلاتا تانبے اتپادن میں نمبر ایک پر ہے چکوہ ماتا جو ہے وہ یہاں کی سب سے بڑی تانبے کی کھان ہے کہاں پر چیلی میں بھی ہے اب بات کر لیتے ہیں فٹا فٹ آرجنٹینہ کے بارے میں تو رازدانی یہاں پہ ہم بات کری چکے ہیں اس کے بارے میں بیونس آئی آرز ہے گومانس اتپادن میں نمبر ایک پر ہے تو آرجنٹینہ والے جو ہے یہ گومانس اتپادن میں نمبر ایک پر ہے کیلہ اتپادن کے بارے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں چیلی کے بارے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں دونوں کسی نے کسی چیجوں کے اتپادن میں نمبر ایک دیس ہے اور اس کے علامہ تو چیلی ہے وہ بھی کسی چیچ کے اتپادن میں نمبر ون ہے یہ سارے فیکٹس یاد رکھنا ہے اب بات کر لیتے ہیں ارگوے کے بارے میں تو پراغوے اور بولیویا دو اسٹھل رود او رود دیس ہیں یہاں پر پراغوے رازدانی اس کی کیا ہے تو انسیسین ہے اور رازدانی اگر ارگوے کے ہم بات کرے تو مونٹے ویڈیو ہے جس کے بارے میں بھی ہم دیکھ بھی چکے ہیں اس کے علامہ سوری نام وینجویلا وینجویلا کے رازدانی ہے کراکاس اور وینجویلا کے اس لیے جانا جاتا ہے پیٹرولیم اتپادن کے لیے جانا جاتا ہے اور انجل جل پر پات ہے وہ بھی کہاں پر ہے وینجویلا میں ہی ہے اگر بات کر رہے سوری نام کے تو دچھین امریکہ اس کی رازدانی ہے پارا مریبو اور اس کے علامہ جی جانا اس لیے جاتا ہے کیونکہ یہ سروادک جن گھنٹو والا دیس ہے یہ دچھین امریکہ میں کون سوری نام تو دیکھیں جن سنکھیا کے معاملے میں اور چھترپل کے معاملے میں تو ہم نے جرور براجیل کو دیکھا لیکن الگ الگ چیزوں کے حساب سے اگر ہم دیکھیں جیسے کہ ہم نے دیکھا سب سے دھنی دیس کے بارے میں تو وہ کوئی دوسرا دیس ہے اور جھربادی جن سنکھیا گھنٹو تو یہ سوری نام ہے ایک الگ دیس ہے اس کے علامہ اگر ہم بات کریں تو اس طریقے سے گوائنا کی بات کریں تو جالس ٹاؤن گوائنا کی رازدانی ہے جھی پراغویں اور براجیل میں ملنے والا ایک ایسا پودا ہے vstad実 کی стран shop یہ بہت کیا جاتا چائے کا روپ میں کیا جاتا اس کا نام ہے اس کا نام ماٹے جو پودا ہے یہ یہ کیوچکے قد جاتا ہے ایسے چائے کے روپ میں اب بات کریں مونٹان کے بارے میں تو یہ انڈیج پروت مالا کے پوروی ج ڈھال ہے وہاں پر ملنے والی غاس ہے اسے بولتے ہیں μουٹانا فاک لینڈ یہ یوکے کے قبض میں ہے یوکے jako آرڈینٹینا کے تبد میں یہ ویاہ mere جگہ ہے اور حالی میں یہاں پہ پیٹرولیم بھنڈار ملے جس کے بعد میں فارک لینڈ چرچہ میں آگیا ہے تو فارک لینڈ چرچہ ہے کس کے کبجے میں یونائٹڈ گینگڈم کے لیکن اس پہ اپنا دعویٰ کون جتا رہا ہے وہ جتا رہا ہے آرجنٹینہ آرجنٹینہ کہہ رہا ہے ہمارا ہے اور یوکین اس پہ کبجہ کر رکھا ہے اب مکر ریکہ سے گجرنے والے دیسوں کی ہم بات کریں بھومد ریکہ سے ہم دیکھ چکے ہیں مکر ریکہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو چیلی آرجنٹینہ پراغوے اور براجیل یہ چار دیس ہیں جہاں سے مکر ریکہ ہو کر کے گجرتی ہے سربادک ورسا والے اسطحان کی بات کر رہے تو وہ ہے کیوبڑو جو کہاں پر ہے کولمبیا میں سربادک تاپمان والے دیس کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہے ریوارڈاویا جو ہے آرجنٹینہ میں اور اس کے لئے اگر ہم بات کر سب سے کم تاپمان تو وہ پائے جاتا ہے آرجنٹینہ میں آرجنٹینہ دیس میں سارمینٹو میں تو یہ ہے دچہک ہم اڈ bilحوںужی مہدیب کی کچھ خاصیتیں اور دچہک امریکہ مہادیس کی کچھ ویسیس باتیں ان کے دیسوں کی کچھ اچھایاں کچھ ویسیستہ ہیں تمام ساری چیزیں اور مرستھل جھیلے جنجاتیاں گھاس کے میدان دیسوں کے ویسیستہ ہیں تمام ساری چیزیں بات کی دچہک ہم اڈ والے کی mہادیلح giaسٹوں سے بارے میں بارہ میں ساتھ اسپادن سمبندیت جو مسستہ ان کے بارے میں ہم نے بات کیے اس کے بعد میں دچھڑ امریکہ کے بعد میں اتر امریکہ مہدیش کے بارے میں اور اتر امریکہ کو پڑھتے 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 پھر اس کے بعد میں ہم یوروپ کو발 کر کے پھر ایشیا کور کریں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ ابھی پہلے دیکھ لیں تمام سارے قس invokearns قنصر آپ نے کیا جو خلام stationary جوں کو اب گوگل پر جا آج سام سے ہم لائیو ان کے پرشنوں کا بحاظ کریں گے آج سام کے لائیو کے لیے تیاری ہو سارے کے سارے کسٹن اسی ویڈیو سے ہی ہوں گے تو اس ویڈیو کو آپ بہت کیر فولی دیکھ لیجئے ریپیٹ کر کے چاہاں جاں پہ کچھ دیکھنے والا لگ رہے دیکھ لیجئے اور نوٹس بنا لیجئے تاکہ آپ سے ایک بھی کسٹن غلط نہ ہو سارے کسٹن اسی ویڈیو سے ہوں گے جو سام کی لائیو کلاس میں ہوں گے تو تینکیو تینکیو سو مچ